شام کے ایک بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم اور ایک بہت بڑے ادارے کے وہاں کے ذمہ دار اور مہتمیم ان کا ایک بیان آیا تھا عربی میں انہوں نے بیان کیا وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام بھی لیا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے بہت بڑی شخصیت ہے شام کی گزرے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے دادا کے شاگرد اور مرید تھے اور انہوں نے مقام یہ حاصل کیا کہ شیخ الحدیث کے درجے تک پہنچے تو فرمانے لگے کہ ان کی تاریخ کیا ہے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ قبرستان میں گورکن تھے یہ قبر بنانے والے جسے ہم سرائیکی میں قبر کھٹ کہتے ہیں تو وہ گورکن تھے تو وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت آ گئی اور اس عورت نے آ کر اس سے کہا کہ ایک قبر تیار کرنی ہے ایک جوان کی قبر تیار کرنی ہے کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا اتنے پیسے چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے تیار کرو جنازہ کب آئے گا اس نے ٹائم بتا دیا تو اسی ٹائم پر قبر تیار ہوئی اور وہ جنازہ آیا تو وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے کہ مجھے لگا کوئی عام سا بندہ ہے غریب سا بندہ ہے کیونکہ لوگ زیادہ نہیں تھے جنازے کے ساتھ چند افراد تھے جنازہ لے کر آئے تو کہتا ہے کہ وہ لے آئے اور رواج کے مطابق جو گورکن ہوتا تھا قبر کھوڑنے والا وہ قبر میں اترتا تھا اور مجد کو لے کر وہ اپنے ہاتھوں سے رکھا کرتا تھا وہاں کے دستور کے مطابق ہمارے ہاں تو جو قریبی عزیز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں وہاں پر وہ قبر کھوڑنے والا رکھا کرتا تھا چنانچہ وہ نیچے اترا اس کو نوجوان کے مجد دی گئی اس نے ہاتھوں پر لے کر اسے قبر میں رکھا جو ہی اسے رکھا رکھنے کے بعد گرا اور بہوش ہو گیا چنانچہ اس کو باہر نکالا گیا ہاتھ پاؤں مل دے رہے پانی کے چھنٹے ڈالیں کچھ دن کے بعد اس کو ہوش آیا اسے پوچھ رہے تھے کیا ہوا اس نے کہا بس کچھ نہیں چنانچہ قبر بند کر دی گئی تھوڑا عرصہ گزرا ایک عورت آئی چونکہ باپ پردہ تھی تو اس نے آ کر اسی گورکن سے کہا کہ مجھے قبر چاہیے تیار اس نے پیسے تیہ کیے اس نے رقم ادا کر دی اس نے کہا اتنے بجے جنازہ آئے گا جنازہ کا ٹائم ہوا قبر تیار ہو چکی تھی جنازہ لائے گیا تو وہ قبر کھوڑنے والا کہتا ہے کہ بندے وہاں بھی تھوڑے تھے میں سمجھا کہ شاید کوئی غریب بندہ ہے پھر چنانچہ وہ جنازہ آیا یہ پھر قبر میں اترا لاش کو اپنے ہاتھوں پہ لیا جوئی جھکا رکھنے کے لیے کیفیت پھر وہی ہو گئی لیکن اس بار بہوش نہیں ہوا جلدی سے مٹی ڈال دی لوگ چلے گئے وہ عورت بھی کچھ دیر بیٹھی پڑتی رہی اس کے بعد جانے لگی اس نے قبر مکمل بند کر دی تھی تو یہ اس عورت کے پیچھے دوڑ پڑا اور جا کر کہتا ہے کہ ماں جی ایک بات میری سنیں اس نے کہا کیا اس نے کہا یہ لڑکا جس کی آج میت تھی یہ جنازہ تھا یہ آپ کا کون ہے اس نے کہا جی میرا بیٹا تھا اس نے کہا چند مہینے پہلے بھی آپ آئی تھی اس نے کہا بالکل آئی تھی تو وہ کون تھا اس نے کہا جی وہ بھی میرا بیٹا تھا وہ چھوٹا بیٹا تھا یہ بڑا بیٹا تھا اس نے کہا ماں جی یہ بتاؤ کہ وہ بیٹا تمہارا کیا کرتا تھا اور یہ بیٹا کیا کرتا تھا اس نے کہا وجہ کیا آیا اس نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ آپ جنازہ لے کر آئے تھے چند مہینے پہلے اس بیٹے کو آپ کے بیٹے کو میں نیچے رکھ رہا تھا لحد گئے کبر میں اتار رہا تھا تو میں نے جب دیکھا تو قبر نہیں تھی وہاں پر تو بہت بڑا باغ تھا جنت کی خوشبویں آ رہی تھی میں نے آپ کے بیٹے کو کمر میں مٹی پہ نہیں رکھا تھا میں نے گلچن میں رکھا تھا ایک باغ میں رکھا تھا خوشبویں ایسی تھی کہ میں اپنے ہوش برقرار نہ رکھ سکا میں بہوش ہو گیا تھا پتہ نہیں کیسی ہوش میں آیا اور آج جب آپ کا دوسرا بیٹا آیا جب اس کو میں نیچے رکھنے لگا وہی کیفیت وہی باغ آج بھی تھا میں نے پھر آپ کے بیٹے کو باغ میں رکھا ہے آپ ذرا بتائیں مہربانی کر کے پہلا بچہ کیا کرتا تھا یہ کیا کرتا تھا وہ سر جھکائے گھڑی تھی اس نے کہا بیٹا میرا جو پہلا بیٹا فونٹ ہوا تھا چند مہینے پہلے وہ مدرسے میں پڑھا کرتا تھا طالب علم تھا اور آج جس دوسرے کو امدفن کرنے کے لئے لائے ہیں یہ کماتا تھا بڑھائی کا اور لکڑی کا کام کرتا تھا جو کمائی ہوتی تھی دین کا علم حاصل کرنے والے بھائی پہ خرچ کرتا تھا اللہ نے دین کا علم حاصل کرنے والے پر خرچ کرنے پر اللہ نے یہ انعام دیا اس کو پڑھنے پر یہ انعام دیا ہے تو فرمانے لگے اس نے اسی دن توبہ کر لی کہ اب میں کبریں نہیں کھو دوں گا وہ سیدھا ہمارے دادا کے پاس مدرسے میں آیا وہاں پر اس نے توبہ کیونکہ ہاتھ پر بیعت کی مدرسے میں داخلہ لیا اور پھر شیخ الحدیث بن کر مسئلہ دے حدیث پر بیٹھا